اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے هل اتا على الانسان خین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبين اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرین سلاسل واغلالا وسعيرا انا الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفدرونها تفديرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شروه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعم كل وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقعه الله شروع ذلك اليوم ولقعه نظرة وسرورا بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا یقینا ہمی نے اسے رکھتا بھی دکھا دیا اب خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہتی آگ تیار کر رکھی ہے جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پییں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کی بندے پییں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سبتی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں اور باوجودے کہ ان کو خود کھانے کی چاہت ہوتی ہے مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ جاتے ہیں اور نہ شکر گزاری ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا ہوگا چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا وجداهم بما صبروا جنة وحريرا متکئین فيها على الارائف لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت حطوفها تذنينا ویقاف عليهم بآنية من فضة واکواب كانت خواريرا خوارير من فضة مقدروها تقديرا ویسقون فيها كأسا كان مزاج هازا جبيلا عينا فيها تسمى سنسبيلا ویطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لعلوا منذورا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بحش اور ریشمی لباس عطا کرے گا اس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوک کی حدد دیکھیں گے نہ سردی کی شدد ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے اور خدام چاندی کے برطن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں عدرک کی آمیزش ہوگی یہ بحشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سل سبیل ہے اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عالیهم ثیاب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فطة وسقاهم ربهم شرابا ظهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعركم مشكورا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُقِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا وَالْقُرْ اسْمَ رَبِّكَ مُتْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ الْلَيْنِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا اور بحشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤگے قصدت سے نعمت اور عظیم شان سلطنت دیکھوگے ان کے جسموں پر دیبہ اور اطلس کے سبس کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ مشروف پلائے گا فرمائے گا یہ تمہارا صلح ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں مقبول ہوئی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن بتدرید نازل کیا ہے تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ ماننا اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو ان هؤلاء يحبون العاجل ویدرون وراءهم يوما تقينا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بذلنا امثالهم تبدينا ان هذه تلتره فمن شاء استخد الى ربه سبيلا وما تشاؤن الا ان يشاء اللہ ان اللہ كان علیما حکیما یدخل من يشاء بی رحمت والظالمین عزرهم عذاباً یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتی ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئے یہ قرآن تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کے طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے مگر جاننے والا ہے